بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے سامنے ایک مسئلہ رمضان میں یہ پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی ہو جائے یعنی قے ہو جائے اس کو وومٹ بھی کہتے ہیں وومٹ اگر کسی کو ہو جائے چاہے وہ مو بھر کے ہو جائے تو عام طور پر ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ الٹی ہو جانے سے وومٹ ہو جانے سے اگر مو بھر کے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سے لوگ اسی غلط مسئلے جاننے کی وجہ سے چونکہ معلوم نہیں ہے مسئلہ الٹی آنے کے بعد میں کچھ بھی کھا پی لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا روزہ ختم ہو گیا اب ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں اس مسئلے کو ہم اچھے سے جان لیں اچھے سے سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں خود بخود الٹی آ رہی ہے خود بخود ہمیں قے ہو گئی وومٹ ہو گئی ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جان بوچ کر کہ ہم نے الٹی نہیں کی ہے تو خود بخود اگر الٹی آئی ہے خود بخود اگر قے ہوئی ہے وومٹ ہوئی ہے تو چاہے وہ مو بھر کے بھی ہو جائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کوئی شخص جان بوچ کر الٹی کرتا ہے جسے کوئی شخص حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے الٹی کرے تو جان بوچ کر اگر کوئی وومٹ کرتا ہے جان بوچ کر کے قے کرنے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اگر خود بخود الٹی آ جائے خود بخود قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ مسئلہ ہم اچھے سے جان لے اور جو لوگ یہ اس مسئلے کو غلط سمجھے ہوئے ہیں کہ قے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اس مسئلے کو صحیح کر لیں اور درست کر لیں الٹی آنے سے اور قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا قے آنے کے بعد ہم کچھ بھی نہ کھائے پیے اور اسی طریقے سے ہم بالکل اپنے روزے پر برقرار رہیں گے ہم روزہ اپنا مکمل کرے بالکل بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الٹی آنے سے ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ہم بالکل اچھے سے سمجھ لیں اور بالکل بھی شک نہ کریں اور قے آنے کے بعد میں کچھ بھی نہ کھائے پیے عام طور پر لوگ کھا پی لیتے ہیں کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا یہ درست نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے الٹی آنے سے یہ مسئلہ ہم اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے جو ہمارے جان پیچان کے لوگ ہیں ان کو بھی بتائے کہ اگر کسی کے ہمارے سامنے قے ہو جائے وہ مٹ ہو جائے تو اسے کہے بھئی اپنا روزہ نہ ٹوٹے اس کی براج سے روزہ نہیں ٹوٹا فقط واللہ وعلم